جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے سواستے سے جوڑی پریشانیاں بھی بڑھتی رہتی ہیں کچھ سال پہلے تک کزاتر بیما کمپنیاں بزرگوں کو ہیلت انشورنس دینے میں آنکانی کرتی تھی ورش ناغریکوں کے لئے ہیلت انشورنس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے سال دوہزار تیرہ میں آیا ڈی اے نے بیما کمپنیوں کو یہ نردیش دیا کہ کوئی بھی بیما کمپنی ورش ناغریکوں کو ہیلت انشورنس دینے سے منع نہیں کر سکتی اب ورش ناغریک 65 سال کی عمر میں بھی پہلی بار ہیلت انشورنس لے سکتے ہیں اور اسی پر آج ہم تریں گے شو پر چرچہ نمسکار میں ہو قوتہ تھپلیار میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں آج وائٹ انڈ برس ادوائیسر کے سی ایو ہیمت سستگی ہیمت آپ کا سواگت ہے تو جیسے کہ یہاں پر چرچہ چلی رہی ہے کہ سینیر sitter کے لئے ہیلت انشورنس پہلے لینا کافی مشکل ہوا کرتا تھا انفیکٹ انہیں options ہی نہیں ملتے تھے لیکن اب جو ہے ایر ڈی اے کی وجہ سے ان کی flexibility کی وجہ سے 60 یا 65 امر تک کے لوگ بھی ہیلت انشورنس لے سکتے ہیں یہ ایک تو کتنا بڑا قدم ہے I think یہ بہت بڑا قدم ہے سب سے پہلے میں کہنا چاہتگا اگر ہم میڈکل انشورنس کی بات کریں تو جب ہم اپنے لائف یا ہیلتھ کے جو رسک ہے اس کو منیج کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ میڈیکل انشورنچ ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہے اس کا کارن یہ ہے ایک تو جو میڈیکل ایکسپینسیز ہیں وہ ہر سال بڑھ رہے ہیں انفیکٹ اگر ہم دیکھیں جس در سے بڑھ رہے ہیں تو جو نومل انفلیشن کی در ہوتی ہے اسے کافی زیادہ بڑھتے ہیں 10 سے 15% جو کی در سے میڈیکل ایکسپینسیز ہر سال میں بڑھ رہے ہیں اور دوسرا ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ایلنیس کو پرون ہوتے جا رہے ہیں تو ایسا ہم یہ آسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے انفیکٹ اگر ہم دیکھیں ہمارے دیش میں تو تو تھرڈ پوپولیشن جو ہے وہ میڈیکل ایکسپینسیز اپنی زیب سے دیتے ہیں کیونکہ وہ ہیلتھ انشورنس لیتے نہیں ہیں تو ایسا ہم کہیں نہ کہیں ایک ایک پورٹنٹ آسپیکٹ ہے اگر ہم سینئر سیٹیزن کی بات کریں تو ان کے لئے تو بہت زیادہ ضروری ہے اس کے دو تین کارن ہے اور جیسا آپ نے کہا جب سے آیا ایڈیا نے یہ جو نئے رگلیشن لے کے آئے ہیں تو یہ کافی بڑا ریلیف ہے کیونکہ پہلے بہت کام آپشن ہوا کرتے تھے اب جب ہم سکسٹی اے سکسٹی اے کے اب جو سینئرز ان کی بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ ایک ریٹائرمنٹ کے بعد ہو سکتا ہے اگر آپ کے ایڈیا نے آپ کو کوئی گروپ انشورنس پالیسی دی ہو وہ ڈسکنٹینی ہو جائے تو اس لئے آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ انشورنس جو ہے وہ لے لے تو ایک چیز تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کنورٹ کر لیں انڈیویجن میں پروائیڈڈ اس پلان میں جو جو آپ کو چیز چاہیے وہ آپ کو مل جائے دوسرا سکسٹی کے بعد جو آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو آپ کی انکم یا تو کام ہو جاتی ہے تو یہ رگل ہو جاتی ہے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جیسا ہم نے پہلے بات کی اور ہیلتھ جو ایکسپینسے وہ بڑھ جاتا ہے بلکل بلکل وہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہم پرون ہو جاتے ہیں زیادہ ایلنس کے اس سٹیج پر اور جیسے ہم نے شروعات میں بات کی کہ ویسے بھی میڈیکل ایکسپینسیز جو ہے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو ان سب کو دیکھتے ہوئے بہت ضرورت تھی کہ جو سینئر سیٹیزنز ہیں ان کو ہر طرح کی جو میڈیکل جو انشورنس کے سفیدہ ملے وہ آئی ایڈی کے قدم اٹھانے کے بعد اور یہ بھی کہنا ہوگا کہ جتنے بھی ہیلتھ انشورنس کمپنیز ہیں انہوں نے کافی اچھے پروڈکٹ جو ہے وہ یہ لے کے آئے ہیں تو آج کافی ساری آپشنز ہیں جس طرح کی پلان آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل سکتی ہے بلکل اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ انشورنس ایز اپ پروٹیکشن آپ کو جتنا جلدی ہو سکے کم سے کم عمر میں لے لینا چاہیے لیکن اگر کوئی یہاں پر ساٹھ سال کی عمر میں ہیلتھ انشورنس پولیسی لینا چاہتا ہے اور کوئی گروپ پولیسی بھی نہیں ہے ایمپلوئر کی طرف سے تب وہ کیا کرے کس طرح کی اپشنز اب کمپنیاں دے رہے ہیں دیکھیں کافیتہ جب ہم میڈیکل انشورنس کی بات کرتے ہیں تو پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ جو فوکس ہے وہ فیملی فلوٹر پلانس کے اوپر رہے ہیں اور یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو فیملی فلوٹر پلانس ہیں وہ جو یونگ فیملی ہے یا چھوٹی فیملی ہیں ان کے لئے سوٹے بل ہیں اگر فیملی میں جیسے ہم نے کہا کوئی سینئر سیزن ہے اور جن کے پاس اہلے سے کوئی پلان نہیں ہے تو ان کے لئے جو انڈیویجر پلانس ہیں وہ صحیح رہتی ہے کیونکہ ایک جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جو انشورنس کور جو آپ کو چاہیے وہ زیادہ چاہیے دوسری جو فریکونسی ہوتی ہے medical treatment کی وہ زیادہ ہوتی ہے تو وہ فیملی فلوٹر جو ہے وہ سوٹے بل نہیں ہے typically جو medical insurance plan especially جو سینئر سیزن کے لئے اس نے کچھ آسپیکٹس کور ہوتے ہیں جیسے hospitalization کور ہو جاتا ہے اس کے اندر day care expenses کور ہو جاتے ہیں pre or post hospitalization expenses کور ہو جاتے ہیں in fact جو pre existing diseases ہیں وہ بھی کور ہوتی ہیں ساری یا کچھ کچھ نہیں وہاں پر limitations ہیں in fact وہ ایک important aspect ہے exactly ایک تو ساری کے ساری جو diseases ہیں وہ کور نہیں ہوتی ہیں اس میں اور دوسرا وہاں پر ایک ویٹنگ پیریٹ رہتا ہے جو دو سے چار سال کا ہو سکتا ہے so i think یہ سب چیزوں کو دیکھ کے ہی senior citizens کو اپنی جو insurance plan ہے like health insurance plan کو ایک کچھناب کرنا چاہیے کوئی خاص plans کا نام آپ recommend کرنا چاہیں گے دیکھیں plans تو کافی سارے ہیں but کچھ ایک plans جیسے national insurance کی بریشت medic claim ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے Apollo Munich کی Optima senior وہ دیکھی جا سکتی ہے i think اس طرح کی plans ہیں Bajaj aliens کے server health ہے کافی ساری plans دیکھ سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا چناو آپ کو کیا suitable ہے اگر آپ کو کوئی pre-existing disease ہے تو وہ cover ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے کتنا سمیں ہے وہ سب aspect دیکھنے کے بعد ہی آپ کو چناو کرنا ہے لیکن اگر آپ سارٹ یا اس سے زیادہ کی عمر میں اپنے لئے health insurance policy لیتے ہیں تو premium بھاری پڑے گا اگر آپ پہلے سے لے کے رکھیں تو ہمیشہ صحیح رہتا ہے اگر نہیں لیا ہے لیکن ایک چیز ہے نہ لینے سے تو بہتر ہے جیسے ہم نے بات کی کہ آپ کو ہو سکتا ہے اگر ایک یا دو بار بھی اگر hospitalise ہو گئے تو دو تین لاکھ بھی لا جاتا ہے تو اس سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا زیادہ premium دے at least ensure کریں کہ اس stage پہ آپ کی جو ہے insurance coverage وہ بلکل برابر ہونا چاہیے پر یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ کون سی plan ہے کس طرح کی options ہیں مجھے لگتا ہے کچھ ایک جو critical factors ہیں ان کے اوپر دھیان دینا یہاں پہ بہت ضروری ہے ایک تو کو پیمنٹ یہاں پہ ایک option رہتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سپیشلی جو سینئر سیلزن کے لیے رہتی ہے وہاں پہ کچھ حصہ جو ہے hospitalization کا وہ آپ کو دینا پڑتا ہے تو کچھ cases میں 10% ہو سکتا ہے کچھ cases میں 20% ہو سکتا ہے ظاہر سی بات ہے جتنا کم آپ کو کو پیمنٹ کرنا ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے جیسے اگر 80-20 clause مان لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 20% pay کرنا ہے اور insurance company 80% pay کرے گی تو اگر آپ کو 10% ملتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے کچھ plans کے اندر سب limits ہوتی ہیں جیسے مان لیجی آپ کا سم insured وہ ہے 5 لاکھ لیکن ہو سکتا ہے جیسے cataract یا ایسی کچھ بیماریوں کے لیے یا operations کے لیے وہاں پر limit ہو 25 یا 30 ہزار تو جتنی سب limits ہوں گی وہ آپ کے لیے problem ہے تو ایسی policy کو دیکھئے جہاں پر sub limits نہ ہو تیسری اسی ہم نے بات کی اگر کوئی already disease ہے تو وہ covered ہے کی نہیں دیکھنا ہے اور ایک بہت important aspect یہ ہے کہ آپ دیکھنا ہے کہ جس ایریا میں آپ رہتے ہیں کیونکہ آپ سینئے سرجان موومنٹ تھوڑی سی problem ہوتی ہے تو آپ جس ایریا میں رہتے ہیں کہ بہا کے جو بڑے یا میشور hospitals ہیں وہ اس plan میں cover ہے کیونکہ اگر ہے تو اس کی terms and conditions کیا ہے اور ایک important aspect اس کی جو renewal کی age ہے وہ کتنی ہے آپ نے policy لے لی تو کچھ policy ملیں گے 65-70 تک ہو سکتے کچھ lifetime tk ہو سکتے ہیں جتنا لمبا سمیں تک آپ renew کر پائیں گے اتنا آپ کے لیے اچھ ہے کچھ aspects ہیں اگر پڑ سکتا ہے لیکن health insurance policy لینا بہت ہی ضروری ہے your money میں اسی چرچہ کے ساتھ روپے ہیں اب ایک break کے لیے لیکن بعد میں شروع کریں گے سواج جواب کا شروع کرتے ہیں سوال جواب کے سیسلے کے ساتھ اور آج آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں سدھات ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہے نمشکار سدھات بتائیں اپنے بارے میں کچھ کہا سے بول رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں سدھات ہم مومبائی ہم ہم ورکی سکتر مائے سر ٹھیک اور این انکویز فور لیکس بلکل سدھات آپ ہندی میں بات کر سکتے ہیں ہندی چانل ہندی شو ہے ہندی شو ہندی ہندی مجھے آواز آر یہ بولیے لیکن ہم پھر سکتے کوشش کریں ان کی ڈیٹیلز میرے پاس ہیں سدھات بیسی ستائیس سال کے ہیں اور ان کی یورلی انکویز 4 لاک کے آس پاس ہیں انہوں نے اپنے لائف اور HDFC کا انہوں نے دو ٹرم پلان اپنے لئے ہوئے ہیں پی پی ایف میں نویش کرتے ہیں پانچ ہزار روپے ہر مہینہ انہوں نے اپنے لئے کچھ میوچر فانڈ بھی اپنے پورٹ فولوی میں جوڑے ہوئے ہیں جس رما کرنا چاہتے لگ پانچ کروڑ کا ان کا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ گول کیسے اچیو ہوں گے اور دوسرا یہ ہے کہ پانچ ہزار روپے اترک نویش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کسی لارج فن کو اپنے پورٹ فولیو میں شامل کر سکتے ہیں یا جو موجودہ فن کے پورٹ فولیو میں کیا انہی میں اپنے نویش کو بڑھا جائے تو اب چلتے ہیمن کے پاس ہیمن سب سے پہلے ستائی سال کے ہیں اور سمجھداری کا کام کیا ہے اپنے لئے ٹرم پلان لے لیا ہے رس کور سب سے پہلے لیا ہے یہ اچھی بات ہے بلکل کویتا کیونکہ ہم یہ پہ کمپلیٹ فنانش پلان کی بات کر تو میں شروعات کرنا چاہوں گا رس مینجمن سے جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ پہلا سٹیپ ہے سدا کی اب تک شادی نہیں ہوئی لیکن انہوں نے اپنے لئے ایک کروڑ ٹرم پلان لیا تو یہاں پہ دو بلکل صحیح پڑکٹ ہے اور تیسرا جو کانٹم ہے وہ بلکل صحیح ہے جہاں تک لائف انشورنس کور کی بات ہے جو بھی صحیح کدام انکو لینا چاہیے تھا انہوں نے یہاں پہ لیا ہے انہوں نے ہیلتھ انشورنس کی یہاں پہ بات نہیں کی ہے تو میں چاہوں گا کیونکہ رسط مینیلمنٹ کا ایک اپورنٹ حصہ ہے تو چاہیں تو اس کے اوپر دیفنیٹلی دھیان دے اور اگر انکو امپلوئر نے کیونکہ شرط پبلیس سیکٹر میں ہے شرط مجھے لگتا ہے medically fully covered ہوں گے تو شاید اس لئے انہوں نے نہیں لیا بٹ وہ دیکھ لیں اگر ضرورت ہے تو دیفنیٹلی اس کے اوپر دھیان دے اگر ان ان ایسی بات کریں وہاں بھی انہوں نے پروسیس بلکل صحیح چھنا ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ان ایسی پروسیس شروع کرنے سے پہلے اپنے goals بنا لیجئے ان کو ایک target دے دیجئے ان کا time horizon دے دیجئے تاکہ آپ ایسی allocation کر سکیں تو ان پورے step 3 goals کی بچوں کے education کے 18 سال کے پیسہ چاہئے پچاس لاکھ پھر اپنی ریٹائیمنٹ کے لیے تیس سال کے بات پانچ کروڑ کی جو volatility کا risk ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور long term میں آپ جو returns ہیں وہ کافی اچھے ملتے ہیں اگر ہم ان کی goals کی بات کریں تو ان کو ملا کے 27000 invest کرنا میں explain سکتے ہیں تو 12500 کا shortfall ہے مجھے لگتا ہے ان کو shortfall سے زیادہ چندہ ہونے چھے کیونکہ کافی ینگ ہیں آگے جا کے جیسے ان کے income بڑھے گی بڑھے گا جتنا بھی shortfall ہے وہ یہاں پہ پورا ہو سکتا ہے ایک چیز میں کہنا چاہوں گا اس stage پہ کیونکہ ان کے آپ کو دیکھنی ہوگی انہوں نے ڈیریک پلان کے ذریعے نویش کیا ہے جو کی میرے خیال سے بہت کم ان ویس ٹرز ہیں جو اپنا اپنا پورٹ فولیو مینج کر سکتے تو اگر آپ فائدہ ہوگا لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو ایسا مت کیجئے کیونکہ لانگ دیکھ سکتے ہیں دوسرا ریلی گر انویس کو کا جو کانٹرا فنڈ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کھل ملا کے پانچ پن آگے جا کے بھی ان پانچ میں کریں تو کہیں نہ کہیں اوور آل جو ایسیٹ ایلوکیشن ہے وہ صحیح ہوگا دوسرا جو ڈیفرنٹ سیگمنٹ مارکیٹ سدھار سب سے پہلے مچانا چاہوں گے آپ نے اپنے لیے کوئی ہیلس پالیسی لی ہوئی ہے کی ایمپلوئر کے طرف سے ہی آپ کور ہیں ایمپلوئر پالیسی 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 آپ کے پالیسی کور کتنے کا ہے فائر لیکس بچوں کی پڑھائی کے لیے آپ کو سات ہزار روپے اور نویش کرنے ہوں گے بچوں کی شادی کے لیے چار ہزار پانچ روپے اور ریٹائیمنٹ کے لکش کے لیے آپ کو سولہ ہزار روپے ہر مینا نویش کرنا ہوگا آپ کو کچھ دو فان ہم ریکمینٹ کر رہے ہیں جو اپنے پورٹفولیو میں جوڑنے ہیں کوٹک سیلیکٹ کیے ہیں وہ بہت اچھے ہیں بازار میں آرہ ہوتا چڑھ ہف سے آپ بچ پائیں گے اگر آپ نے اس طرح کی approach اپنائی ہے پی پی ایف میں آپ نویش کم کرنے کی امید کرتے ہیں کہ آپ کی فنانشل پلاننگ ہم نے یور مینی کے ذریعے کر دی ہوگی اور صدھات کے ساتھ اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں جو کی میوچل فن انشورنس فنانشل پلاننگ کریڈ کارڈ لو ان سے جڑا ہوا ہے تو اپنا سوال اپنے کانٹیک نمبر کے ساتھ ہمیں mft money control dot com پر پیج دیجئے اور ساتھ یور مینی کے فیس بوک پیج پر جا کر بھی اپنا سوال پوچھ کر سکتے ہیں اور پرانے اپیسوڈ بھی دیکھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور لیتے ہیں کالکتا سے پرسون ناک کا سوال ہمارے ساتھ فون لائن پر پرسون نمسکار سوال پوچھ اپنا سوال 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 مجھے بتائیے کی آپ پانچ ہزار روپے مہینہ نویش کرنا چاہتے ہیں دس سال کے لیے اور اپنے نویش کو بڑھانا بھی چاہتے ہیں لیتے ہیں بلکو کامس کیا ہنگی کیا پار سوال پورٹ فولیو میں جوڑے خریف چاہتے ہیں اور 10 سال کیا کافی ہوگا کتنا اکھٹا کر پائیں گے ایسے گولز کے لیے اسپیشلی جب بچوں کی ایڈوکیشن ہے فیچر کی بات کرتے ہیں جتنا جلدی آپ شروعات کریں اتنا آپ کو فائدہ ہوگا تو اپنے صحیح سمیہ پر اس کو شروع کیا ہے دوسرا آپ دھیان رکھیں کہ جب اتنے لمبے سمیہ کے لیے انویس کرتے ہیں تو آپ کا ٹارگٹ جو کافی بڑا رہتا ہے تو آپ کو ایسے ایسر کلاس میں انویس کرنا ہے جو آپ کو اچھا انفلیشن سے بہتر رتن دے سکے تو ایکوٹی ہے لیکن دو تین چیزوں کا ادھیان یہاں پہ رکھنا ہے آپ کو ایک تو آپ نے جو اپنی میل میں لکھایا ہے کہ آپ 5,000 روپیس one time investment کرنا چاہتے ہو اور اس کے بعد کیا آپ نے کچھ بتایا نہیں ہے تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ long term کی investment کی بات کر رہا ہے ایکوٹی میں one time investment آپ شروعات کر سکتے ہیں ایکوٹی especially جب ہم جانتے ہیں کہ اس میں volatility ہوتی ہے اور جب آپ regular invest کرتے ہیں تو جو volatility ہے اس کو کافی حد تک آپ کم کر کے in fact اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں averaging کے دوارا تو میری پہلی سلا تو ان کو یہ رہے گی کہ آپ invest کیجئے 5,000 روپیس سے لیکن جتنا بھی amount invest کر سکیں ہر مہینے invest کیجئے تاکہ آپ ایک اچھا خاصا corpus یہاں پہ بنا سکیں دوسرا پرسن جو آپ نے fund چنے ہیں اس میں کچھ thematic fund ہے infrastructure fund ہے extractor fund ہے تو میرا ہی آپ کو بولنا ہے کہ کیونکہ آپ نئے investor ہیں first time invest کر رہے ہیں equity asset class خود aggressive ہے اس میں بہت زیادہ آپ riskی اور جو aggressive portfolio fund بنہا رکھے ہیں یہاں پہ تو میری ان کو سلاحی یہ ہے کہ thematic fund sector fund کو چھوڑ کے wealth diversified fund ہے ان کے اوپر دھیان دے کچھ ایک fund انہوں نے چنے ہیں جیسے برلہ سندھائی فرنٹ ریکوٹی ہے اس کو definitely یہ دیکھ سکتے ہیں دو fund میں ان کو recommend کر رہا ہوں ساتھ میں ICI سے discovery fund ہے وہ آپ دیکھئے اور kotak select focus wealth diversified fund سے شروعات کیجئے جیسا میں نے کہا ہر میں نے invest کیجئے تو definitely 10-15 سال میں آپ اچھا کاسا корпus اپنی بیٹی کے لیے بنا پڑے ہیں یہاں پر کیا یہ سکرنیا سمریدی یوشنا کونسیدر کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں لیکن اس میں حالا کی tax benefit آپ کو ملے گا لیکن کیونکہ اتنا لمبا سامنہ ہے آپ کے پاس equity جیسی asset class میں ڈالیں گے تو مجھے لگتا ہے return جو ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہوں اور equity میں بھی ایک سال کے بعد آپ کو جو return جو ہے وہ tax free ہوتا ہے جو وہاں بھی آپ کو ملے گا تو اگر آپ دیکھیں تو مجھے رکھتا ہے سائی پی کے دوارہ equity fund میں invest کرنا وہ ایک بہتر option لے گی چلیے تو یہاں پر دو سے تین fund میں نویش آپ کو شروعات کرنی ہے برلا سن لائف رنائر ایکویٹی آئی سائی سائی پو discovery fund اور کوٹک سیلیکٹ فوکس fund یہ آپ کو بڑھانا ہوگا discipline maintain کرنا ہوگا تاکہ اچھا خاصا corpus اپنی بیٹی کی پڑھائی کے لیے آپ جوڑ پائیں آپ کا اور کوئی سوال ہے جسٹ گو تھوڑی جسٹ گو تھوڑی اس وانس اگن دو ریپیٹ تلیگنز شروعات شلیل یا امید کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا لیکن پرسون کے ساتھ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے mutual fund insurance financial planning credit card loan اپنا سوال اپنے contact نمبر کے ساتھ ہمیں mfmoneycontrol.com پر پھیج دیجئے اور ساتھ ہی your money کے facebook کے پیج پر جا کر بھی آپ سوال پوست کر سکتے ہیں اور پرانے episodes بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں